پردھان منطری نریندر مودی نے ممبئی میں اٹل سیتو کا ادھگھاٹن کیا جیسا کہ ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ پردھان منطری نریندر مودی آج مہاراستر کے دورے پر ہیں اور مہاراستر کے دورے پر پہلے ناسک میں تھے اور ابھی ممبئی میں ہیں اور ممبئی میں پردھان منطری نے خاص طور پر یہ جو اٹل سیتو ہے اس کی کئی وشیشتائیں ہیں ہم ضرور ان وشیشتائوں کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ سب سے لمبا سب سے بڑا سیتو ہے سب سے لمبا سیتو یہ سمدر کے اوپر اٹل سیتو اس کا اودھ گھاتن پردھان منتری نے ابھی ابھی یہ کیا ہے جس کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اور اٹل سیتو کتنا اہم ہے کتنی اس کی وششتائیں ہیں کتنا اپیوگی ہے یہ دیش کا سب سے لمبا سمدر پل ہے اس کی لمبائی کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں قریب قریب 22 کلومیٹر 21.8 کلومیٹر یہ اٹل بیہاری واجپائی سیواری نوار یہ جو اٹل سیتو ہے اس کا پورا نام ہے یہ مومبائی پردھان منتری نرندر موڈی پہنچے ہیں اور وہاں پر انہوں نے ایس پرسد اٹل سیتو کا اودھ گھاتن کیا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جو قریب قریب 22 کلومیٹر ہے 21.8 کلومیٹر اس میں سے ساڑھے سولہ کلومیٹر حصہ یہ سمدر کے اوپر ہی ہے اور جو ساڑھے پانچ کلومیٹر حصہ ہے وہ زمین کے اوپر ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا سمدرے پل ہے چھے لین والا یہ پل ہے روڈ بریج ہے چھے لین والا اور اس میں مومبائی اور نبی مومبائی اس کو جوڑا جائے گا تو پردھان منتری کا جو وزن ہے شہری پریوہن بنیادی دھانچے اور کنیکٹیویٹی کو مضبوط کرنے کا اور ناغریکوں کی ایز آف موبیلٹی کو بہتر بنانا ہے اور اسی وزن کے انروپ مومبائی ٹرانس ہاربر لنک ایم ٹی ایچل کا نام اب اٹل بیہاری واجپائی سیواری نوہا شیوہ اٹل سیتو رکھا گیا ہے یہ پورا نام ہے اٹل سیتو کا یہ پل لگ بھگ اٹل سیتو کا نرمان سترہ ہزار آٹھ سو چالیس کروڑ روپے سے بھی ادھک کی لاغت سے کیا گیا ہے یہ مومبائی انتر راستری ہوای اڈا اور نوی مومبائی انتر راستری ہوای اڈا کو تیز کنیکٹیوٹی پردان کرے گا یعنی کہ مومبائی سے پونے گوہ اور دکشن بھارت کی یاترہ میں لگنے والا سمیں اس سے کافی کم ہو جائے گا یہ مومبائی بندرگاہ اور جواہر لال نہرو بندرگاہ کے بیچ کنیکٹیوٹی کو بہتر بنائے گا تو پردان منتری نے ادھگھاٹن تو کیا ہی اور اسی دوران یہ پردرشنی پردرشنی کا بھی پردان منتری نے آبلوکن کیا ہے پردان منتری ناریندر مودی نے دیکھئے کہ اس طرح سے پردرشنی کا آبلوکن کیا اٹل سیتو کے بارے میں وشتار سے جانکاری دینے والی یہ پردرشنی ہے جس میں پردان منتری نے اسے دیکھ کر کے کئی باتوں کو سمجھا ہے اس پردرشنی کے ذریعے اس اٹل سیتو کے بارے میں جو کی پرسد اٹل سیتو ہے جس کا پردھان منتری نے عود گھاٹن کیا ہے مومبائی سے لے کر نبی مومبائی کو جوڑنے والی یہ اٹل سے تو کافی مہتوپون ہے اور بہت بڑی بھومی کا وہاں کی کنیکٹیویٹی میں ease of کنیکٹیویٹی میں بہت بڑی بھومی کا اس پل کی اسی کے بارے میں پردھان منتری نرندر مودی نے اس پردرشنی میں ان باریکیوں کو دیکھا سمجھا جانکاری لی اور اس اٹل سے تو کے بارے میں اگر ہم آپ کو بتائیں تو اٹل سے تو کو اتیاد ہونے کی انجینئرنگ تقنیق سے بنایا گیا ہے اور اس پل کو پریابرن کے انکول صدھانتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا ہے جس سے آس پاس کے پریابرن پر اس کا پربھاو کم سے کم ہو تو بہت ہی مہتوپون اور بہت ہی وشیش بہت خاص یہ اٹل سے تو ہے مہاراستر میں ممبئی میں اور دیش کی ارتویستہ میں بھی یہ کافی اہم یوگدان دے گا اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ممبئی اور نبی ممبئی کی کنیکٹیویٹی کو بہت آسان اور اس یاترہ میں لگنے والا سمیں اور پھر بات صرف ممبئی اور نبی ممبئی کی نہیں ہے وہ راستہ پھر آگے چل کر کے پونے گوات کے لیے بھی جاتا ہے تو اس یاترہ میں بھی سمیں کو کافی کم ہو جائے گا یاترہ کا سمیں کافی کم ہو جائے گا سمیں کی بچت ہوگی اور چھے لین والا ہے اتیادھنک ہے پریورن کے انکول ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ لوگوں کو کتنی سوویدھا اس کی ہوگی اور پہلے جب یہ اٹل سے تو نہیں تھا تب کتنی لمبی آترہ تیہ کرنی پڑتی تھی ٹریفک جام سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا کافی سمیں لگتا تھا ایندھن کی خپت کافی زیادہ ہوتی تھی اب ان سب چیزوں سے مکتی اس کے ذریعے مل رہی ہے یہ بہت ہی مہتوپون اٹل سے تو دیش کا سب سے لمبا سمدرے پل آپ دیکھ سکتے ہیں اس موقع پر موکہ منتری دونوں اپ موکہ منتری راجی پال سب ہی لوگ وہاں پر موجود ہیں اور پردھان منتری نے کچھ دیر پہلے اس اٹل سے تو کا ادھ گھاٹن کیا ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جو اٹل سے تو ہے اس کا شیلانیاز بھی پردھان منتری نہیں کیا تھا سال دو ہزار سولے میں پردھان منتری نے اس کا شیلانیاز کیا تھا اور پردھان منتری پرائیہ کئی بار یہ بات کہتے ہیں کہ جن پریوجناوں کا میں شیلانیاز کرتا ہوں پریاس رہتا ہے کہ اس کا ادھ گھاٹن بھی کروں تو یہ ایک اور کڑی جڑ گئی اس بات میں کہ اس اٹل سے تو کا انہوں نے شیلانیاز بھی کیا تھا اور آج اس اٹل سے تو کا ادھ گھاٹن بھی کیا اور یہ وہی اٹل سے تو ہے جو بہت ہی مہتوپورن ہے جس کا پردھان منتری نریندر بودھی نے اپنے مہاراستر کے دورے کے دوران آج ادھ گھاٹن کیا ہے ایز آف موبیلیٹی یعنی کی یاترہ میں سوویدھا اور جو اس کی خاصیت ہے وششتائیں ہیں وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اکیس دشملہ آٹھ کلومیٹر لمبا پل ہے سب سے لمبا دیش کا سب سے لمبا سمدری پل ہے ساڑھے سولہ کلومیٹر پانی کے اوپر یعنی سمدر کے اوپر اور ساڑھے پانچ کلومیٹر زمین کے اوپر چھے لین والا روڈ بریج ہے یہ مومبئی سے نبی مومبئی کو آپس میں جوڑتا ہے اور مومبئی اور نبی مومبئی کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں تو جیسے مومبئی مہا نگر ہے تو اس کے پاس میں ہی نبی مومبئی ایک اوپنگر کا نرمان ہوا ہے تو مومبئی اور نبی مومبئی کے بیچ جو یہ سیتو ہے اٹل سیتو ہے یہ لائف لائن کے طرح اب ہو گیا ہے ایک جیون ریکھا اور مومبئی سے نبی مومبئی ہی نہیں بلکہ کہ اس کے آگے بھی آپ کو چاہے اس کے آگے پونے جانا ہو گوہ جانا ہو کونکن کا علاقہ جانا ہو تو وہ وہی راستہ ہے اور اس راستے پر جانے میں اٹل سے تو مہتوپون بھومی کا نبھانے والا ہے ادھگاٹن ہو گیا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ لوگ اب اس کا پورا اپیوب کریں گے لوگوں کو پوری صوبیدہ ہوگی اور انھی چیزوں کے بارے میں اب لوکن بھی کیا پردھان منتری نے پردرشنی میں تو جو پردھان منتری کا وزن ہے شہری پریوہن بنیادی ڈھانچے اور کنیکٹیوٹی کو مضبوط کرنے کا اور ناغریکوں کی ایز آف موبیلیٹی کو بہتر بنانے کا اسی وزن کے انوروپ مومبئی ٹرانس ہاربر لنک یعنی ایم ٹی ایچ ال کا نام اب اٹل بیہاری باجبائی سیواری نوہا شیوہ اٹل سیتو رکھا گیا ہے سنکشپ میں ہم لوگ اس کو اٹل سے تو بولتے ہیں یہ پل لگ بھگ 21.8 کلومیٹر لمبا ہے اور چھے لین والا ہے جو ساڑھے سولہ کلومیٹر لمبا سمدر کے اوپر پانی کے اوپر یہ ہے اور لگ بھگ ساڑھے پانچ کلومیٹر زمین پر بنا ہے یہ بھارت کا سب سے لمبا پل ہے جو دیش کا سب سے لمبا سمدر پل بھی ہے اٹل سے تو کیونکہ نرمان کی لاغت کی بات کریں تو سترہ ہزار آٹھ سو چالیس کروڑ روپے سے بھی ادھک کا کی لاغت اس میں آئی ہے یہ ممبای انتر راستری ہوای اڈے اور نبی ممبای انتر راستری ہوای اڈے کو تیز کنیکٹیوٹی پردان کرے گا اور ممبای سے پنے گوہ اور دکشن بھارت کی یاترہ اس سے آگیا بینگلورو جائیں کیرل جائیں اس میں لگنے والے سمائے کو بھی یہ کم کر دے گا یہ ممبای بندرگاہ اور جاوہر لالنے رو بندرگاہ کے بیچ کنیکٹیوٹی کو بہتر بنائے گا اٹل سے تو کو اتیا دھونیک انجینئرنگ تقنیق سے بنایا گیا ہے اور تقنیق تو ہے ہی ساتھ میں یہ پریعاورن مطر بھی ہے یعنی پریعاورن کے انکول سے دھانتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اسے ڈیزائن کیا گیا ہے جیسے آس پاس کے پریعاورن پر اس کا پربھاو کم سے کم ہو تو یہ وششتائیں اٹل سے تو کی ہیں جس میں کی آدھونکتہ بھی ہے پریعاورن کو سنجونے کا کاریہ بھی ہے لوگوں کو سوویدھائیں بھی ہیں اور دیش کے نرمان میں اس علاقے میں اس کھویتر میں کنیکٹیویٹی کو لے کر کے اس پل کی تو بہت بڑی بھومی کا ہونے والی ہے تو پردھان منتری نریندر مودی آج مہاراشتر کے دورے پر ہیں مہاراشتر میں پہلے وہ ناسک گئے ناسک کے بعد وہ ممبئی پہنچے ہیں اور ممبئی میں اس آٹل سے تو کا انہوں نے ادھگاٹن کیا ہے آج ممبئی میں اور بھی ان کے کئی کارکرم ہیں اور کئی پریوجناؤں کا ادھگاٹن اور شلانیاز پردھان منتری آج ممبئی میں کر رہے ہیں لیکن یہ آٹل سے تو جو ہے یہ اپنے آپ میں بہت ہی وشیش ہے اس کی وشیشتائیں جو ہیں وہ ہم نے آپ کو بتائیں کی کس طرح سے کتنا وشیش ہے یہ آٹل سے تو کیا کچھ اس کی وشیشتائیں ہیں کیا اس کے مہتو ہے کس طرح سے یہ مدد غار ہوگا لوگوں کو لوگوں کی یاترہ میں لوگوں کو جیون کو لوگوں کی جیون کو آسان بنانے میں لوگوں کی یاترہوں کو سفر کو آسان بنانے میں بہت بڑی بھومی کا اس کی ہونے والی ہے اور پردھان منتری نریندر مودی نے اسی سیتو کا ادھگاٹن کیا ہے اس موقع پر پردرشنی کا ابلوکن کیا ہے سمجھا ہے جانکاری لی ہے کہ کس طرح سے یہ کتنا مہتو پورن ہے اور کس طرح سے لوگوں کو اس سے سویدھا ہونے والی ہے پردرشنی کے دوران پردھان منتری جانکاری لیتے ہوئے اور وہاں پر جو پستہ تعدکاری ہیں وہ جانکاری دے رہے ہیں پردھان منتری نریندر مودی کو اور یہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پرتیروپ ہے موڈل ہے اس اٹل سیتو کا وہ پردھان منتری غور سے دیکھ رہے ہیں تو اس سے پہلے جیسا کہ ہم نے آپ تو بتایا کہ پردھان منتری ناسک بھی گئے تھے اور اب مومبئی پہنچے ہیں مومبئی میں پردھان منتری اٹل سیتو راشتر کو سمرپیت کر چکے ہیں اور مومبئی میں ساڑھے تیس ہزار کروڑ روپے کی کئی وکاس پر یوجنائیں ہیں جن کا کیودھ گھاتن اور شلانیاز پردھان منتری کر رہے ہیں تو آج مہاراشتر کے لیے مومبئی کے لیے بڑی سوگات کا دن ہے اس کشتر کے لیے بڑی سوگات کا دن ہے اس سوگات میں جو سب سے بڑا نام ہے وہ اٹل سیتو ہی ہے اس اٹل سیتو کی آپ وششتائیں دیکھ سکتے ہیں اور اپیو گیتہ اس اٹل سیتو کی جو ہونی ہے وہ نشت روپ سے بے حد مہتوپون جس کا پردھان منتری نے آج اودھ گھاتن کیا راشتر کو سمرپیت کیا تو اٹل سیتو جیسا کہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ بے حد خاص ہے اور دیش کا سب سے بڑا سب سے لمبا سمدر پل اور صرف سمدر پل ہی نہیں بلکہ کل ملا کر کے یہ دیش کا سب سے لمبا پل ہے ابھی تک کا اکیس دشمنہ اٹھ کلومیٹر یعنی کہ قریب قریب آپ مان کے چاہے ہیں بائیس کلومیٹر کا یہ پل ہے اور دیکھئے کس طرح پریابرن کا دھیان رکھا گیا ہے خاص طور پر یہ آپ کو موڈل میں بھی دکھائی پڑ رہا ہوگا کہ سٹل سیتو کے نرمان میں آدھنکتہ کے ساتھ ساتھ کس طرح سے پریابرن کا خیال رکھا گیا ہے تو پریابرن کا جس طرح سے خیال رکھا گیا ہے اس کا صاف مطلب ہے کہ جو ستت وکاس کے بات آتی ہے جس میں کہ ہم کہتے ہیں کی ایکو فرینڈلی ڈیولپمنٹ یعنی کی پریابرن کو دھیان میں رکھتے ہوئے وکاس پریابرن کو بینہ نقصان پہنچائے یا کم سے کم نقصان کے ساتھ جو وکاس ہو اس وکاس کے تحت یہ جو اٹل سے تو ہے یہ اپنے آپ میں ایک ادارن ہے اپنے آپ میں یہ ایک نمونہ ہے کہ کس طرح سے ہم وکاس کر سکتے ہیں تیز وکاس کر سکتے ہیں اور پریابرن کو نقصان سے بھی بچا سکتے ہیں پریابرن کے ساتھ دوستانہ ویبھار رکھتے ہوئے کیسے وکاس کر سکتے ہیں اس کا یہ ایک بڑا نمونہ ہے آپ موڈل میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہریالی دیکھ رہی ہے اور کس طرح سے پریابرن کے سنگرکشن کا ویشیش دھیان اس میں رکھا گیا ہے تو پردان منتری نارندر موڈی نے آج اٹل سے تو راشتر کو سمرپت کر دیا بہوچرچت اٹل سے تو پرسید اٹل سے تو اور بہت مہتوپون بہت ہی مہتوپون اٹل سے تو پردان منتری نارندر موڈی نے پردرشنی میں یہ ابلوکن کیا ہے اور ابلوکن میں انہوں نے بہت دھیان سے اسے دیکھا ہے اودھ گھاٹن کے دوران پردرشنی اور کس طرح سے یہ جو اٹل سے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں تصویر ہیں جب انہوں نے کچھ دیر پہلے اودھ گھاٹن کیا ہے پردان منتری نارندر موڈی نے ان کے ساتھ سبھی گڑمانی ویکتی ہیں موجود ہیں راجی پال مہاراشترا کے موکھے منتری دونوں موکھے منتری اور اس نرمان پریوجنا سے جڑے بڑے عدی کاری موجود ہیں اور پردان منتری نے اس اٹل سے تو کا اودھ گھاٹن کیا ہے اور کچھ خاص باتیں یہ ہیں کہ یہ جو اٹل سے تو ہے یہ جتنی دوری ہے اتنی دوری کو تے کرنے میں پہلے لگتے تھے قریب قریب دو گھنٹے اور اب لگیں گے قریب قریب پندرہ منٹ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا اپیوگی ہے یہ پول کتنا مہتوپورن ہے اب وہ بھی پریعورن کو بینا نقصان پہنچائے پردان منتری نریندر مو دین جس کا اودھ گھاٹن کی اٹل سے تو کا اس کی ایک بہت بڑی وشیشتہ یہ کہی جا سکتی ہے اور صرف اسی کی وشیشتہ نہیں یہ آگے کے لیے ایک راستہ بھی دکھاتا ہے کہ جب کبھی آپ ایسی بڑی بڑی پریوجناوں پر کام کریں تو آپ ضرور یہ دھیان رکھ سکتے ہیں کہ پریعورن کو نقصان پہنچائے بینا کس طرح سے تیز وکاس ہو سکتا ہے کس طرح سے آدھنک وکاس ہو سکتا ہے یہ اٹل سے تو اپنے آپ میں یہ کہانی بتا رہا ہے اٹل سے تو کے ذریعے یہ سندیش ہے کہ وکاس پریعورن کو سنگرکشت کر کے بھی کیا جا سکتا ہے اور چھوٹا موٹا نہیں بڑا کا وکاس کیا جا سکتا ہے اٹل سے تو کا نرمان اپنے آپ میں یہی کہانی بتا رہا ہے اور جہاں تک کا اس اٹل سے تو کی مہتو کی بات ہے تو اس سے مومبائی سے لے کر کے پونے گوہ دکشن بھارت بلکل وہاں تک کا سفر آسان بن جائے گا اور اس میں ایک بات اور خاص ہے کہ جو سرکشہ کا انتظام ہے وہ بھی بہت خاص ہے اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی والے ایک سو نبے سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے ہیں یہ بھی اس پل کی ایک بڑی وششتہ ہے آج کے دور میں سرکشہ کو لے کر کے سی سی ٹی وی کا کتنا مہتو ہوتا ہے سی سی ٹی وی کیمرے کا ہم سب جانتے ہیں تو ایک سو نبے سی سی ٹی وی کیمرے جو لگائے گئے ہیں یہ بھی اس کی وششتہ ہے اور ہم جیسا کہ آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ دیش کا تو سب سے لمبا پل بن گیا ہے سمدر پر دیش کا سب سے لمبا پل اور ویسے بھی کل ملا کر بھی دیش کا سب سے لمبا پل ہے اور اگر وشو میں اس کے اس تھان کی بات کروں تو وشو کا یہ بارہ ہواں سب سے لمبا سمدر تل پر بنا ہوا پل ہے سمدر پر بننے والا بارہ ہواں سب سے لمبا پل دنیا کا جو کہ یہ اٹل سی تو بنا ہے سکس لین ہے اور روز اس پل سے ستر ہزار سے بھی عدی گاڑیوں کا آواغمن ہو سکتا ہے سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کے رفتار سے گاڑیاں دوڑ سکتی ہیں کچھ اور جو روچک باتیں ہیں آپ جانتے ہیں کہ فرانس میں پیریس میں ایفیل ٹاور ہے اور ایفیل ٹاور میں سٹیل لگا ہے تو اس پل کو بنانے میں ایفیل ٹاور کی تلنا میں سترہ گناہ سٹیل لگایا گیا ہے اور ایفیل ٹاور سے تلنا کی تو کولکاتا کے ہاورا بریج سے بھی تلنا کر لیتے ہیں ہاورا بریج سے چار گناہ زیادہ سٹیل کا استعمال اس میں کیا گیا ہے اٹل سیتو کو بنانے میں اور کنکریٹ کی بات کرتے ہیں تو آمریکہ کا جو وشو پرسیدہ سٹیچو آف لیبرٹی ہے اس سے چھ گناہ زیادہ اس میں کنکریٹ لگایا گیا ہے اس پل کے نرمان میں اگر تھوڑا سا ڈیٹا کی بات کروں تو ایک لاکھ ستتر ہزار نو سو تین میٹرک ٹن سٹیل جو کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ہاورا بریج سے چار گناہ زیادہ اور جو ایفیل ٹاور ہے اس سے سترہ گناہ زیادہ سٹیل لگایا گیا ہے تو سٹیل کی جو ماترہ ہے وہ ایک لاکھ ستتر ہزار نو سو تین میٹرک ٹن سٹیل اس پل میں لگایا گیا ہے مضبوطی کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں اور سیمنٹ جو ہے وہ پانچ لاکھ چار ہزار دو سو تیرے پن میٹرک ٹن سیمنٹ کا بھی اس کو بنانے میں اپیوک کیا گیا ہے ایک خاص بات کا اور ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ اٹل سے تو اتنا مضبوط ہے کہ چیز پر بھوکمپ ہو ہائی ٹائیڈ ہو اچھ جوار تیز ہوا ہو جو توفان سائکلون یہ سب آتے ہیں ان سب کے دباب کا اثر نہیں ہوگا تو کتنا سرکشت اسے بنایا گیا ہے کتنا مضبوط بنایا گیا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں تو کس طرح سے یہ آپدا سے سرکشت ہے کہ اس پر بھوکمپ کا اثر نہیں ہوتا ہائی ٹائیڈ کا اثر نہیں ہوگا اچھ جوار کا تیز ہواوں کے دباب کا اثر نہیں ہوگا یعنی کہ سائکلون ہے کوئی اور توفان ہے ان سب کا اس پر اثر نہیں ہوگا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آپدا سے کتنا سرکشت پل ہے اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کئی بار سمدر میں ہائی ٹائیڈ آتا ہے تیز ہوایں چلتی ہیں سائکلون کئی بار اٹھتے ہیں لیکن ان سب سے اس پل کو بلکل سرکشت بنایا گیا ہے اتنا بضبوط بنایا گیا ہے سرکشہ کے اتنے انتظام کیے گئے ہیں کہ اس پل پر ایسی آبداؤں کا کوئی اثر نہیں پڑے گا تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک نمونہ ہے کہ آج کے بھارت میں جو نرمان کار یہ ہوتا ہے اس میں ایک طرف دیکھئے پریاورن کا سنگرکشن دوسری طرف اتنا آدھونک اور اتنا مضبوط پل کا نرمان جس پر کی آبدہ کا بھی کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے تو اس پل پر یاترہ کرتے سمیں یاتری بلکل سرکشت محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آبدہ رودھی پل بنایا گیا ہے اس میں آبدہ سے کا سامنا کرنے کی پوری طاقت ہے بہت ہی مضبوط پل بنایا گیا اس کو ایک اور وشیش جانکاری ہے کہ اس پل کو بنانے کے لیے ایک خاص میٹریل کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ میٹریل جو ہوتا ہے اس کو پرمانو ریاکٹر کو بنانے کے لیے تو پرمانو ریاکٹر کتنا مضبوط بنایا جاتا ہے ہم سب جانتے ہیں تاکہ اس میں سے لیکیج نہ ہو تو اس خاص میٹریل کا نام بھی بتاؤں تو اپاکسی سٹرینڈز اس خاص میٹریل کا نام ہے اپاکسی سٹرینڈز جس کی جس کا استعمال کر کے اس پل کو بنایا گیا ہے تو مضبوطی کا کتنا خیال رکھا گیا ہے جب ہم بات کرتے ہیں کی اس سامگری سے ہی سے بنایا گیا ہے اس میٹریل سے بنایا گیا ہے جس کا اپیوک پرمانو ریاکٹر کے نرمان کے لیے کیا جاتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی مضبوط سامگری ہے یہ جس سے کہ اس پل کا نرمان کیا گیا ہے آج پردھان منتری نریندر مودی نے جب راستر کو اس پل کو سمرپت کیا تو نشت روپ سے وہ گورب شالیکشن ہے جس میں کی بھارت میں ایسی نرمان ایسا نرمان ہوا ہے اٹل سیتو کے روپ میں جس کا اداہرن دیا جا سکتا ہے جس کے اداہرن پر آگے کئی نرمان کیے جا سکتے ہیں اور وہ اداہرن ہے ایک طرف ابھوط پورو مضبوطی کا اور دوسری طرف پریہورن کے سنگرکشن کا کس طرح سے ایسا ٹل سیتو میں کن چیزوں کا خاص دھیان رکھا گیا ہے ان باریکیوں کو سمجھنے کے لیے پردھان منتری نے پردرشنی کا بھی ابلوکن کیا یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں آپ سے کچھ دیر پہلے پردھان منتری نریندر مودی نے جو پردرشنی کا ابلوکن کیا ہے آپ اسی کی تصویریں دیکھ رہے ہیں باریکیوں کو کس طرح پردھان منتری اس پردرشنی کے ذریعے سمجھ رہے ہیں اور آپ بھی ایک نظرہ لے سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس پل کا موڈل ہے یا پل دکھتا کیسا ہے اس پل کی کیا وششتائیں ہیں یہ تمام چیزیں آپ بھی تصویروں کے ذریعے تو سمجھ ہی سکتے ہیں اور جو اس سے جوڑی وشش جانکاری ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ بھی اپنے آپ میں پوری کہانی کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے یہ پل کتنا خاص ہے کتنا مہتوپورن ہے کتنا اپیوگی ہے اور کتنا مضبوط ہے اس پل کے بارے میں اگر ہم آپ کو کچھ اور جانکاری دیں اور لگاتا ہے رم جیسے جانکاری دے رہے ہیں کہ یہ آپ اسے ایک اعتحاسک شن بھی کہہ سکتے ہیں اس لیے کیونکہ بھارت میں یہ سب سے بڑا سب سے لمبا پل ہے تو اس پل کے بارے میں کی اور کیا کچھ خاص ہے اس پل کو لے کر کے اس کا سفر کیسے رہا کیسے نرمان ہوا ممبئی سے ہماری سمادہ تھا فون لائن پر شامہ مشرا جڑ گئی ہیں شامہ سے ضرور تھوڑا سا جانکاری کو اور آگے بڑھاتے ہیں شامہ یہ پردان منطری نے ہی شلانیاز کیا تھا پردان منطری موڈی نے اور انہوں نے ہی ادھگھاتن کیا اس کے نرمان کے سفر بارے میں تھوڑا ہمارے درشکوں کو ضرور بتائیے دیکھیں لالچندر سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ یہ جو جو بریج ہے اس کی ضرورت بہت لمبے سمیں سے ایک فیل ہو رہی تھی اور اس کی باتچیت بھی بہت لمبے سمیں سے چل رہی تھی یعنی کہ انیس سو ساٹھ کی بات ہم کر رہے ہیں جب یہ باتچیت چل رہی تھی کہ ایسی ایک بریج کو بنانا چاہیے لیکن کئی سارے کارنوں کے وجہ سے یہ چیز فرکٹفائی نہیں ہو پائی اور یہ شیلہ نیاز یا کچھ بھی کام نہیں ہو پایا آہ فائنلی ہم نے دیکھا جب سرکار بدلی اور ایک جو انٹینشن کی ہم بات کرتے ہیں کی انفرسٹرکچر کو بڑھانے کی ضرورت ہے لوگوں میں جو ایک ایک اتنی تکلیف بھری جو سفر تھی اسے کم کرنے کی بات کرتے ہیں جی ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کا شیلہ نیاز کیا گیا شیلہ نیاز کرنے کے بعد میں کافی لمبا سمیں چلا یہ بریج بنتے ہوئے میں ساگری پول کو بنتے ہوئے میں کیونکہ اس میں کئی سارے چیلنجز تھی سب سے پہلی بات تو یہ بریج جو ہے ایم ٹی ایچ ایل آہ سمدر کا بھارت کا سب سے بڑا بریج سب سے بڑا پول مانا جا رہا ہے کیونکہ سولہ کلومیٹر سے زیادہ یہ سمدر پر بنا ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو ایکیس پوائنٹ آٹھ کلومیٹر کے علاوہ جو سولہ کلومیٹر کے علاوہ ہے کلومیٹر وہ لینڈ پر بنیا ہوا ہے ہم لینڈ کی بات تو ہم جب کرتے ہیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ ایک انیشنل چیز ہے وہ ہمیشہ کی جاتی ہے تو اس میں کوئی تکلیف کی بات نہیں لیکن جب آپ سمدر کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہائی ٹائد لو ٹائد سمدر کی ستھی کتنا آپ اس کو ڈگ کرتے ہیں کتنا پائلز لگاتے ہیں پیٹر سب کے اتنے لگنے والے ہیں اس میں یہ سب ہی چیزوں کی سٹڈی جب آپ کام کرتے ہیں تب کیا چیلنجز آتے ہیں یہ سب ہی چیلنجز کو جہان میں رکھتے ہوئے ایک سمیں پر اس کا کام شروع ہوا ایسے سمیں میں ہم نے کئی بار دیکھا کہ بہت ساری چیزوں کے وجہ سے جیسے جو آس پاس کے لوگ رہتے ہیں جو سمدری جو مچھوارا کی کمیونٹی ہے یا جو لوکل کمیونٹی ہیں ان کو بھی کانپیڈنس میں لیتے ہوئے یہ بریج کو کا نرمان شروع کیا گیا تو انہی ان کو بھی سب کا ساتھ سب کا وکاس کے منطر سے یہ بریج بننا شروع ہوا یہ بریج بنی رہا تھا کہ بیچ میں ہم دیکھ رہے تھے کہ کووڈ کی مہاماری آگئی کووڈ کی مہاماری جب آئی تو لوگ ڈاؤن کے سمیں میں اس کا کام روپ دیا گیا جیسے رولز ان ریگولیشنز تھوڑے سے ایز ہوئے لوگ ڈاؤن تھوڑی سی ایز ہوئی یہ کام اس کا پوری طریقے سے پھر شروع ہوا تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو اس میں کنسٹرکشن کے ورکرز تھے لیبررز تھے وہ کتنے ڈیڈیکیٹڈ تھے کہ اس کام کو انہوں نے سمجھے اتنے ڈیفکٹ سمجھے پہ انہوں نے شروع کیا اس کے بعد میں یہ پوری طریقے کے اگر ہم ٹائم لائن کو دیکھیں تو صرف آٹھ مہینے کے ڈیلے کے وجہ سے یہ پل ڈیلے ہوا ہے نہیں تو یہ بلکل جس کا لکش رکھا گیا تھا اس لکش پر ہی بنا ہے اور آٹھ مہینے کیونکہ کووڈ بیچ میں آیا تھا اس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوا آج جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پل اب لوگوں کے لئے اس کا لوکارپن ہو چکا ہے پردان منتری آئے تھے یہاں پر انہوں نے جو جو کنسٹرکشن کے سمیں میں اوفیشلز تھے ستاف تھے لیبررز تھے وہ بھی یہاں پہ موجود تھے انہیں پاس بلائے پردان منتری نے پردان منتری نے ان سے بات کی کہ اپنے انبھاؤ ساجہ کرے کیا آپ جب کون یہاں پر سب سے لمبے سمیں سے جوڑا ہوا ہے کنسٹرکشن کے سمیں سے ایک سب سے زیادہ لمبے ساتھ کون ہے تو کافی ات سکتا میں انہیں بتایا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کووڈ کے سمیں میں بھی کافی سارے جو لوگ تھے وہ موجود تھے اور آج بھی وہ یہاں پر اوپاستے تھے تو پردان منتری نے ان کو دھنیواد کیا کہ ایسے difficult سمیں میں ایسے مشکل سمیں میں جب کووڈ ہو رہا تھا پورے دیش میں اس سمیں میں بھی انہوں نے کام کیا اس کے لئے پردان منتری نے انہیں شکریہ دار کیا اس سے پہلے مومبئی سے پہلے پردان منتری آج مہاراست دورے پر ہیں تو ناسک میں تھے اور ناسک میں جو پرسید کالا رام مندر ہے وہاں پر انہوں نے درشن کیے پوجن کیے بھجن بھی گائے اس کالا رام مندر کے بارے میں ضرور بتائیے کتنا اتحاسک کیونکہ یہیں سے جلانشتھان کیا تھا بابا صاحب بھیم راو دیکھیں پردان منتری نریندر موڈی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ باعث تاریخ کو باعث جنری کو یہاں پر بھاب یا اس طریقے سے پورا میلا لگا ہوا ہے جب ہم دیکھیں گے کہ رام لالہ وہاں پر مدیروں کی سوچتہ کو سپر زیادہ امپورٹنس دینا چاہیے اور اسی اس میں بیچ میں پردان منتری یہاں پر آج مناشک میں جب وہ گئے تو انہوں نے ایک روڈسو کیا اور اس کے بعد میں کالا رام جو جو مندر ہے وہاں پر انہوں نے سوچتہ کا جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں ایک ہوا ساتھی دیشواسیوں سے بھی اپیل کی کہ وہ مندروں سوچتہ کے ابھیان چلائیں انہوں نے یہ بھی آوان کیا تھا کہ جو تیر سستان ہوتے ہیں اس میں صاف سفائی سوچتہ کرنے سے کوئی مطلب نہیں آپ پہلے کیے تو یہ چیز بہت ایک بہت بڑی وہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں میسیج جو آیا ہے پردان منتری کے سطح پر تو وہ ہم نے یہاں پر آج ہوتے ہوئے دیکھا اور ساتھی پردان منتری ناشک میں بھی انہوں نے ہی روا جو مہت سب ہے اس کو بھی سمبودت کیا ایکشن پیٹ رہا ہے پردان منتری کا آشہ پورا دورہ شکریہ شیامہ آپ کا جڑنے کے لیے اور جانکاری دینے کے لیے اور جو پردان منتری نے یہ گیارہ دنوں کا وشیش انوشتھان کیا ہے اس پر اور وشیش بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سمادھاتا آجائے مشر بھی جڑ رہے ہیں آجائے گیارہ دن کا یہ وشیش انوشتھان پردان منتری نے کالا رام مندر سے شروع کیا اور اب 22 جنوری کو پردان منتری پران پرتشتھا کارکرم میں حصہ لیں گے پردان منتری نے آوڈیو سندیش بھی دیا ہے بہت ساری وشیش باتیں کئی ہیں بھاوناتمک باتیں بھی پردان منتری نے کئی ہیں یہ جو وشیش انوشتھان ہے پردان منتری کا یہ کتنا وشیش ہے کن معنیوں میں وشیش ہے لالچن جی یہ جو ادبودھن ہے آج قریب دس منٹ کا پردان منتری کا آوڈیو ادبودھن سبھی کو من کی بات کی آد آ رہی ہوگی اور آپ یہ سمجھئے کہ یہ ادبودھن نہ بھوتو نہ بھوشیتی ایسا اس لیے کیونکہ کالے رام جس کالے رام کا آپ نے ذکر کیا جو مہاراست میں اس وقت ہے وہاں تو کیرتن چلتا ہے کالے رام کالے رام کالے رام کہیے جاہے بھی راکے رام تاہے بھی رہیے حالانکہ یہ بھجن کس نے بنایا ابھی تک تو ان مہانو بھاؤں وہاں پر اس کا پتہ نہیں چل پایا لیکن ایک جانتاری میں آپ کو دے دوں آج جہاں میں بھی کالے رام ہے رام کی پڑی پر کالے رام ہے وہی کالے رام جن کو راجہ وکرما دیتے نے سریو کی کنارے ایک بہت بہت مندر میں بسایا تھا جس کو مغل کال میں ایک بہتر سے توڑا گیا ان کی پرتیمہ کو جو وہاں کے سادو سنت انہوں نے سریو میں بہا دیا اور وہ وہی کالے رام آج بھی جب آپ پرکرما پر جاتے ہیں تو بلکل سو میٹر کی دوری پر ان کا ایک بھرز مندر بنا ہے اور آج وہ کالے رام ہمیں درشن بھی دیتے ہیں یہ جو چھوی ہے بھگوان شی رام کی اور اس کو تپسٹہ کے ساتھ جوڑنا اور پردان منتری کا ایک لیڈرشپ لینا یہ گیارہ رودھ رہ ہوتے ہیں اور بھگوان شی رام کے سب سے بڑے انیوائی سب سے بڑے بھر صدر کو یہاں تو بھگوان شیو اور گیارہ رودھنت و روپ میں گیارہ دینوں کی انشتھان کا یہ جو کارکرم اور اس کے ساتھ میں پورے دنیا کا اثر پر بھارت کے سناتنیوں کا آہوان کی ایک تچالیس کروڑ لوگ پردان منتری کی سپسٹہ میں ساتھ دیں اور ان کی بھاؤنہ کے ساتھ اپنی بھاؤنہ کو آتما ساتھ کر کے ملا کر کے پرانکتشتہ کے سماروں میں اپنے آہوٹی دیں یہ سپسٹہ ساتھ ہوتا ہے اور ایک لیڈرشپ جو کی اگلی پنگتی میں کھڑے رہ کرتے سپسٹری کی بھاؤنی جس طرح سے بھگوان شیرام کا جب راجعہ بھشیف ہونے لگا تو ایک راج تھی پہلے انہوں نے سارے بیدانتوں میں جو ویدھان ہے وششتہ جی کی آگیاں سے انہوں نے سارے ویدھان کا پالن کیا بینہ کسی کام بھاؤنہ کے وہ پورا دن انہوں نے بٹایا حالانکہ اگلے دن راجعہ بھشیف کا کیا ہوا سارے دنیا جانتی ہے لیکن راجعہ بھشیف سے پہلے جس طرح سے پردان منٹری نے کہا کہ انہوں نے بھی سانتوں سے آگیاں لی ہے انہوں نے جو بھی سانتوں سے ان کو نردیش ملا ہے اس کے انتار وہ اس پردان منٹری ایک آدھشی کا اکواس کریں گے اگلے دن پور مدو آدھشی ہوتی ہے تو وہاں پر پرانپل تشتہ کے ساماروں میں شامل ہو جائیں گے لیکن ایک آدھشی تو پوری ایدھیا رہتی ہے پورا دیش کے وحشہ ہو رہتے ہیں تو آپ سمجھئے کہ وحشہوں کی پرانپلہ اور نو دنوں کا اکواس و لگاتار کرتے ہیں جب نوراتری کا موسم ہوتا ہے لیکن اب بات نو دنوں کی نہیں اب گیارہو دنوں کی ہو گئی ہے بھگوان ردر کے گیارہ انش اور اس میں سب سے گیارہو ردر کا اگر آپ ایک سمیقیت روپ دیکھیں تو بھگوان شیحنمان کا روپ ہے گیارہو ردر جب ایک ہی ردر میں سما جاتے ہیں تو بھگوان شیحنمان ہو جاتے ہیں حالانکہ ان کو گیارہو ہوا ردر بھی کہا جاتا ہے کہیں کہیں اب سمجھئے کہ کالے رام کا مہاراستر کا سممند پریو کی کنارے کالے رام پہ اس کے بعد میں بھگوان شیحنمان کا سممند گیارہو ردروں سے اور گیارہو دنوں کی پرانپرتشتہ میں رہ گئے ہیں گیارہو دنوں کا اپواس اور اس کے بعد دیش کو نئی دشاں دکھانے کا ایک کار ہے اور ایک لیڈرشپ جو آج ایک پسوی کی بھانت ہے اور ذکر کیا انہوں نے ویویہ کانن جی کا کیونکہ دنیا کا سب سے یوہ دیش کون بھارت ذکر کیا انہوں نے جیجا بھائی کا جو کہ سمرت رام گرداز کی اسی پرمپرہ میں بھگوان سمرت رام رامداز کی پرمپرہ میں شیوہ جی جیسے بیر پوروش ہوئے جنہوں نے ساناتن کو پورے راست میں پھیلانے میں کسی بڑی بھومی کا عدا کی آپ یہ سمجھئے اس سے بہت سارے نیتارت ہیں آپ جتنا گھرائی میں اترتے جائیں گے شبدوں کی ایک پیما ہوتی ہے لیکن کہتا ہے نا کہ بڑا شبدوں سے پڑے ہے آپ صرف اس سے محسوس کرتے ہیں بیلکل اور جس طرح سے ناسک کے کالے رام مندر سے پردھان منتری نے اس وشیشت آنوشتھان کا آیوجن کیا ہے جو اس کا اتحاس رہا ہے آجائے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پردھان منتری نے جو سمیکت ساناتن کا وہ کونسی ایک وستو ہے جو پورے بھارت کو جوڑتی ہے وہ کونسا ایک تک تو ہے جو ہر بھارتواسی کو ایک کر کے دیتا ہے آپ مجھے بتائیے ادھیاتنے کے علاوہ اگر کوئی ایک وستو بتا دیجئے جو پورے دیش کو جوڑتا ہو تو میں مطلب اس کا ساگست کروں گا آپ سمجھئے کہ گوداوری کا تٹھ ہے اسی گوداوری کا تٹھ جو ابھی ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ نئے سال میں وہاں کی گوداوری ماں کی گود سے بھارت کی ارزا سرکشا کا بھی راستہ آ رہا ہے پرکرتی نے ہمیں بکاس بھی دیا ہے پرکرتی نے ہمیں سنسکرد بھی دی ہے اور وہی ماں گوداوری جہاں پر سنان کرتے ہوئے بھگوان رام کی آنکے نم ہو جاتی ہیں کہ بھرت سریوں میں کیسے سنان کرتے ہوں گے کیونکہ اسکر بھارت میں بہت سردی پڑتی ہے اور میں تو اجھا سے آ رہا ہوں اس وقت سرد موسم اتنا زیادہ ہے کہ لوگ بڑی مشکل سے سریوں میں اسمان کر رہے ہیں اور بھگوان بھرت تو اس درد سے کہ لوگ مجھے دیکھ نہ لیں چار بجے کی بدا ہے اور راکتری میں دو بجے جات رہتے اسمان کرتے تھے اور بھگوان رام کی آنکے چلچلا جاتی تھی گوداوری میں اسمان کرتے ہوئے بھگوان لکشمڑ سے کہتے ہیں کہ بھرت میرے کیسے سنام کرتے ہوں کہ کیسے وہ تپسکہ کر رہے ہوں کہ مجھے بڑی چنتہ ہوتی ہے بھرت کی مجھے بھرت کی کچھ پتھا سناؤ تو آپ یہ سمجھیں کہ گوداوری ماں سے سریوں کا سممند آپ میں اس وقت اندپرش میں ہوں آپ سمجھیں کہ ماں سریوں جو کی ایوڈیا میں رہتی ہیں وہ سوری ونس میں ہے اور بھگوان سوری کی پتری یمونہ جو دلی میں بھیتی ہیں آپ کون سے ایسے پتوں کو چھوڑیں گے جو پورے بھارت کو ایک ساتھ نہیں جوڑتی سوری بھگوان سے ماں یمونہ کا سممند اس کے بعد سوری ونس میں ماں سریوں کا سممند بھگوان شریرام کا گوداوری کے ساتھ سممند کشنا کے ساتھ سممند جو انہوں نے اتر بھارت بھگوان نے جن ملیا وہ دکشن کی آترا کرتے ہیں دکشن میں بھگتی کا پرادر بھا ہوا وہ اتر کی طرف جاتی ہے اتر بھارت سنگم آپ کاشی تمیل سنگمم میں دیکھ چکے ہیں آپ تمیل سومنات سنگمم میں دیکھ چکے ہیں تو کوئی ایک بیٹی پورے دیش کو جوڑنے کا کارے کر رہا ہے بکاس کے ساتھ جوڑ رہا ہے سنسکرٹ کے ساتھ جوڑ رہا ہے اور آپ کو بکاس ہی ایک سوٹر میں بادے گا تپسٹیا کے پت پر آگے بڑھ رہا ہے اور آہوانیہی کی دیش ان کا صحیح کرے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا جے ہم آپ سے اس پر اور زیادہ آگے چرچہ کریں گے لیکن ہم ذرا دکھاتے ہیں کہ پردھان منتری کے مہاراشتر دورے میں ناسک میں کیا کچھ خاص رہا ایک ریپورٹ دیکھ لیتا ہے پھر لوٹ کر آپ سے چرچہ جاری رکھیں گے موسیقی